السلام علیکم ناظرین استقبال ساقب مہدی علی پروڈکشنز میں اللہ رب العزت نے جب بھی انسانوں کو پیدا کیا ان کے درمیان انسانی اخوات اور انسانی محبت ڈالا میں اپنے زندگی میں ہندوستان بہت گھوما بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے ما شاہ اللہ اور انسانی عزت کے کچھ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں عظمت کے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی میرے ساتھ بناوٹی اخلاق دکھلا کہ ان کے جیسا بننے کرے جو لوگ حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں جب میں پہلی بار گجرات اترا تھا تو کسی مسلمان نے مجھے بغیر کسی ایڈنٹیفکیشن کے یہ کہا کہ آپ میرے گھر پہ آئیے کام میں دیکھنے آئے مہمان بن کے رکھیے سر پہ ٹوپی تھی ایرشہ والا تھا نام رحمت تھا ایر آس اس کے اخلاق تھے گھر گیا بیچارے نے گھر لے کر گیا پھر وہاں پر سکون سے سویا پورے فیملی ہونے کے بعد میں کھانا بھی کھلایا پھر صبح گرم پانی سے نہایا اور پھر ایک پتہ دیا کہ یہ بھائی کیٹرس میں آپ کو کامل لیں گا منا کیٹرس میں وہاں گیا پھر کھانا میں نظر رکھایا تو میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانی اخوت سب سے بڑی چیز رکھا ہے دنیا میں میرے اس چینل کا مقصد بھی انسانی اخوت کو فروغ دینا ہے انسانیت کو فروغ دینا ہے پھر مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں بومبی میں بیس آ رہا یہاں سے وہاں تک کہ تھکتا ہوا گھومتا تھا تو ایک دن میں اردو ٹائمز کے آفیس میں گیا وہاں ایک شخصیت تھی شیعہ لیکن ایک زندہ دل اور جید مسلمان عالم صاحب کی مہین بھائی دونے عالم صاحبی کہتے ہیں اور میں بھی عالم صاحبی کہتا ہوں عالم نقوی صاحب انسانیت کا غم خوار اور حقیقت میں اپنے آپ میں ایک مدیر اعلیٰ نہیں جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں بلکل وہ ایسی شخصیت ہے جب میں وہاں پہنچا اور تو میں نے ان سے کہا کہ میں مجھے اردو اچھے آتی ہے اور میں اقبالیات کا بہت ماہر تھا اسی لئے میری عزت کیا کرتے تھے کہ اللہ اقبال کے اشار مجھے بہت زیادہ آتے ہیں ان کا ایک 1982 کا 1980 کا ایک پرانا سا آفیس تھا لیکن خود کا یہ ممبئی سینٹرل میں مدن پورا میں تھا تو انہ آفیس میں میں کئی دن ہوتا رہا اور میری تنخواہ تقریباً انہوں نے 3000 تائی کی تھی میں ٹائپنگ کیا کرتا تھا اردو کی لیکن وہ شخصیت کے خاص اور اہم بات یہ تھی کہ میری تنخواہ جب بھی نہ ہوتی وہ اپنی جیب سے ہمیشہ بیگ بیگ میں سے نکال کر دیتے ایک نوجوان جو پہلے تقریباً اس کے عمر ہوگی اس وقت میری پچیس سے تیز کے درمیان اور عالم صاحب سخافتی کاموں میں بھی ویسی ہے اہم طور سے سماجی بھی لیکن نزاتی طور پر وہ مجھے اپنے بیگ سے ہمیشہ کبھی چار سو کبھی تین سو کبھی پاس سو کبھی ہزار اس طرح کی رقم دیا کرتے تھے اس طرح کی رقم دیا کرتے اور اس سے میں بہت خوش ہوا جاتا ہوں وہ انسانیت کا اصل اصل غم خوار تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے اور یہ سبر نہیں کرتا لیکن تب بھی میری مدد کر دیا جاتا کرتے کرتے تھے اور دیتے وقت بھی ان کی زبان بہت اچھی ہوتی تھی اب میں بہت دور سے تھا پیمنٹ کبھی آگے پیچھے ہوتی تھی اور نیا نیا تھا پھر بھی میری حمد افضائی کرتے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پیچھانے کیوں پیدا ہوئے سب سے اچھا انسان ہوئے جو دنیا میں انسانیت اور اخلاق اور بلند انسانی اقدار کی پرورش کرتا ہو بیسٹ ہومن ویلیوز ریل میں میرے ساتھ ہندوستان میں کسی نے اصلی طور پر اخلاق دکھلائی نہیں سب فلمی کتابی ہیں لیکن ممہ علم صاحب کی شخصیت سب سے بہترین ہے پر اپنی طرف ہے عالم نقوی اوڈو ٹائمز کی ایڈیٹر رہے ہیں اور میں نے اس میں ٹائپنگ بھی کیا ایسی زندہ دلی شخصیتی جو اوڈو ٹائمز کے سارے مردوں کے لئے درد دوا ہے ان کی تحریرات میں بھی واقعی میں بہت علم ہمیں ملتا ہے لیکن ان کے تحریرات کو اکثر پڑھتے رہا کیجئے ان کے تراشے ان کے آرٹیکلز بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتے ہیں مقصود اصل میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو اس کی معرفت دیا اس معرفت کو اپنے دل میں رکھ کر مخلوق انسانی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تب بجا کر وہ انسانیت کی میراج کو پاتا ہے اور ایسے لوگ بہت شاد و نادر ہوتے